سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم نصیم شاہ کو میرے احوالے کر دو میں نصیم شاہ کو تیار کروں گا ایک ایسے سابق کرکٹر نے نصیم شاہ کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے ہس پہ روائے تمام دوستوں کی درخواست کی ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بین نوٹسکیشن پر کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹسکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اجاز احمد کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ میں شیڈول ورلک کپ کے لیے نصیم شاہ کی انڈر نائنٹین میں واپسی کے منتظر ہے میں مزباولک سے بات کروں گا کہ وہ سلہ سالہ نصیم شاہ کو ریلیز کرے تاکہ والکپ کے لیے انہیں تیار کیا جا سکے تفصیلات کے مطابق اجاز احمد نے کہا ہے کہ مزباولک اور کومیو ٹیم پاکستان آ جائے تو میں چیف سیلیکٹر و ہیڈ کوچ کے ساتھ نصیم شاہ کے حوالے سے بات کروں گا سری لنکا کے خلاف سیریز ہوم کراؤڈ پر کلی جانی ہے اس لیے کومیو ٹیم کو اتنے فاسٹ بولر کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے امید ہے کہ نصیم شاہ ہمارے پاس ٹریننگ کیپ میں ہوں گے اسٹلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں نصیم شاہ کی کارکردگی اور ڈیویڈ وارنر کی وکٹ حاصل کرنے پر ان کی تعریف کرتے ہوئی اجاز احمد کا کہنا تھا کہ نصیم شاہ نے برسپنٹ ٹیسٹ میں کچھ غلطیاں کی اور یقیناً ان غلطیوں سے انہوں نے سیکھا ہوگا انڈر نائنٹین ٹیم کے ہیڈ کوچ نے نو بال کے معاملے پر نصیم شاہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصیم شاہ ابھی بہت چوٹا ہے اور بہت ہی طاقتور ٹیم کے ساتھ کیلہ لہٰذا صرف ایک میچ کی بنیاد پر اس کی کارکردگی کے بارے میں رائے قائم نہیں کی جا سکتی وہ ابھی مخصوص کنڈیشن میں مخصوص کی لالو کے خلاف بولنگ گوڑ جانتا ہے تو دوستیاتی نصیم شاہ اجاز احمد اور مصباو حق کے حوالے سے کچھ اپ ڈیک امید کرتا آپ کو پسند آئیو لیس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمٹ سپوکس میں ضرور دے